اچھا جی آپ اس میں شملہ میرچی ڈالیں گے اور اس کو ذائقہ تو سیم ہی ریسٹرن جیسا ہے اس سے ہم نے پہلے ہی یاد کر دیئے تھے السلام علیکم ویورس آلیف ٹھیکنگ ویل سو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے چکن چاومینز کی ریسپی کہ آپ گھر پہ کیسے ریسٹرن سٹائل کے جو ہے نا ریسٹرن ٹیسٹ کے آپ گھر پہ کیسے چاومینز ونا سکتے ہیں ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی چھوٹی سی ہے سے پہلے ہم پین میں پانی لیں گے اور اس کے اندر ایک چمر جوہنا کوکنگ ویل کا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپونز میں نمک ایڈ کر کے ساری چاومینز کا پیک اس کے اندر پوری ہی ایڈ کر دیں گے میں نے توڑی نہیں ہے توڑ کے پھر وہ ٹیسٹیں ہی آتا جو ریسٹرنٹ والا ہوتا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اور اس کو جو وائل ہونے میں جب ایک وائل آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس کو ایکزیکٹ وائل ہونے میں بہت زیادہ ہم نے اس کو وائل نہیں کر لینا نہیں تو بھی ساری جو چاومینز ہیں آپس میں چپک جائیں گی اور جی ان کا ٹیسٹ جو ہے بلکل ریسٹرنٹ والا نہیں بنے گا تو یہاں پہ جی ہماری چاومینز بلکل جو ہے نا وائل ہو چکی تھی تو اب آج جی چکن کو مرینیٹ کرنے کی طرح کہ ہم نے اس میں چکن کیسے ڈالنا ہے بہت سے لوگ اس میں جو ہے نا چکن کو وائل کر کے ڈال دیتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے ان کو جی میں نے لمبے لمبے سلائس کی طرح کٹ کر لیا چکن کو بھی میں نے ایسے ہی فنگر شیپ میں جو ہے نا سلائس ان کے کٹ کر لیا اور جی اس میں جو سوری گاجر اور شملہ میرز کو بھی میں نے اسی طرح سے کٹ لیا اس کے ساتھ اب آج جاتے ہیں چکن کو مرینیٹ کرنے کی طرف تو سب سے پہلے ہم ایک بھول لیں گے اور اس کے اندر اپنے چکن کو ایڈ کریں گے جو ہم نے سلائس کٹ کیے ہیں کیونکہ اگر سلائس اس طرح ہم فرائی کر کے ڈالیں تو ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی ریسٹورنٹ والا آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم جی تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس بے ضرورت بہت زیادہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ چامینز کو ہم نے پہلے ہی جو ہے نا اس کو اوبائل کر لیا تھا نمک ڈال کے اس کے بعد ادرک لپسن کا پیسٹ کا جو ایک چمچ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو چکن کی جو کونٹیٹی ہے دو سو گرام میں نے بونڈیس لیا ہے اس کو سلائس میں کٹ کر دیا اس کے بعد اس میں ہاف ٹیبل سپون جائے نا کالی میرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے تو یہی بس انگریڈینز ہیں اور یہی سپائسز ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جی اس میں جو ہے نا ڈالیں گے جی ہم سویا سوس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سوس کا ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی کھل کے آتا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹس آتا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم اس میں وینگر کا ایڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے گل جاتا ہے تو اس لئے جب بھی آپ چکن کو فرائے کریں ایک تو سمیل ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو چکن ہے وہ بہت جلدی سے فرائے ہو جاتا ہے اب جی اس میں جو لاسٹ پہ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے جس سے جو ہمارے چکن میں ایک کرسپی پنس آ جائے گا تو ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں جو ہے نا میدے کے ایڈ کر دیں گے اور بس اس کے اندر ہم اس کو کوئی پانی اگرے ایڈ نہیں کریں گے سرکا اور سویا سوس کے اندر جو اس کا پانی ہے صرف اسی کے اندر جو ہے نا یہ پیسٹ بلکل اچھے سے حل ہو جائے گا آپ کا میدہ ٹھیک ہے جی اب اس کو جو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے اور تقریباً پانس سے دس منٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس میں جو سپائسز ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں گے تو میرینیشن سپس چکن کے ہم نے اسی طرح کی ہے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد جو چومینز کی ریسپی ہے وہ بہت آسان ہے اتنی آسان سی یہ ریسپی ہے اور اتنی یعنی کہ ایزی سی اس کا جو ٹیسٹ ہے سیم ٹو سیم جو ہے نا آپ ریسٹرینٹ والا ہی ہے تو بچوں کی بہت ہی موسٹ فیورٹ رہتی ہیں کچھ اس طرح کی ریسپی تو بھڑوں کی بھی بہت ہی کچھ لوگ وہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا کہ جو ہم ریسٹرینٹ سے کھا کے آئے ہوتے ہیں لیکن آج کار جو ٹیسٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ریسپی بہت ہی ایزی سی ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے سیم ٹو سیم ریسٹرینٹ والا ہے آپ جی پین میں آئل کو گھرم کریں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اچھا الگ الگ کر کے اس کو فرائے کرنا ہے جیسے سلائس کٹ کی ہوئے ہیں ویسے ہی ایک ساتھ سارا چکن آپ نے نہیں ڈال دینا نہیں تو جو سلائس ہے وہ واپس میں چپک جائیں گے اور جی بالکل جو ہے نا اس کا سارا کام حراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے اس کو کھلا کھلا اور ہر پیس کو لیدہ لیدہ سے ہم نے رکھنا ہے تو اس لئے میں لیدہ لیدہ سے ان تمام چکن کو الگ الگ کر کے میں نے ایک ایک سارا اس کو اس کے اندر پین کے اندر ڈالا ہے تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس کو فرائے ہونے میں اس کے بعد جی نیکس ابھی رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلو نیکس پھر اس کو فرائے کر لینے اسی کے ساتھ جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پر فرسٹ او فول ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کے مزے مزے کے کھانے آپ کو اس چینل پر ملتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جی چکن سارا جو ہے فرائے ہو چکا ہے آپ جی یہ آئل جو اسی آئل کو ہم کم کر لیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہیں تو یہ جو ہمارے پاس جامینز ہیں اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جی میں نے یہ وائل کر لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل الگ الگ ہے تو یہاں پہ اس کے سپائسز وغیرہ دیکھ لیں کہ کون کون ہم نے کون کون سے اس میں آئٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ تین ٹیبل سپون میں نے آئل رہنے دیا ہے اور اسی کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے نا ازر پلسن کا پیس اور ساتھ میں ایک ہڑی مرچ کو جو ہے نا پیس کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر سپائسز آئٹ کریں گے اور اس سے پہلے جی ہلکا زبز اس کو سوتا کریں گے بس اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں سپائسز آئٹ کر دیں گے بہت زیادہ اس کو جو ہے نا فرائے نہیں کرنا نہیں تو یہ زیادہ گل جائیں گی لیکن چومین کے اندر جو سبزیں ہیں وہ جو ہے نا تھوڑی سی کچھی کچھی رہیں تو وہی اچھی لگتے ہیں اس کے بعد ہاف کپ اس میں جو سویا سوز آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں چائنیس نمک آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون اس میں کالی میٹش آئٹ کریں گے کالی مچم سے سکپ ہو گئی ویڈیو پتہ نہیں وہ کہاں گئی اس کے بعد 2 ٹیبل سپون اس میں جو ہے نا سرکے کے ایڈ کریں گے اب جس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی بس اتنے صحیح اس میں سپائسز ہیں اور اتنے سی سوسز وغیرہ ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں موسٹ جو ہے نا اس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں چلی گارلک سوس لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں تھوڑی سے میں نے چلی گارلک کچپ اس میں مکس کر کے وہ ایڈ کر دی تھی گارلی سوس میں ٹھیک ہے جی اب اس کو چکن کو بھی اس کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو جو ہے نا اچھی طرح جو ہے نا مکس کر لیں گے جو ٹیسٹ ہے ہمارے مسالوں کا وہ جو چکن کے اندر بھی آج ہے اس کے بعد بس یہی تھا اور اس کے اندر ہم چومنز جو ہم نے اوائل کی ہیں وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ بہت ہی آسان سی اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے ضرور آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی شوق سے ہر گھر میں کھائی جاتی ہے کوئی بھی پارٹی ہو کچھ بھی ہو کوئی ایسا بھی ایون ہو لیکن بچے کہتے ہیں کہ ہمیں چاومنز کھانی ہے بزار کے مہنگے مہنگے چاومنز جب آپ لاتے ہیں اور جا کے کھاتے ہیں تو اتنے یعنی کہ آپ کو چھوٹی سی پلیٹ ملتی ہے سیون ہنڈرڈ کی لیکن سیون ہنڈرڈ میں آپ اتنے زیادہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی پیٹ برکس کو کھا سکتی ہے تو بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آپ جب ہم نے چاومنز ایڈ کرنے ہیں تب ہم نے شملہ میٹس ایڈ کرنی ہے کہ شملہ میٹس نہیں تو بہت جلدی وہ گل جاتی ہے لیکن جب ہم اس کو دو سے چار منٹ تک دم میں رکھیں گے تو اگزیکٹ قسم کی ہماری چاومنز ریڈی ہو چکی ہوں گی تو بہت ہی شاندار قسم کی اور بلکل نہیں چپک رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ سے ہے آپ فوق کے ساتھ اس طرح سے کچھ گمائیں گے اور فوق کے اوپر لگائیں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے ماشاءاللہ سے ٹیسٹ تو بہت ہی مزے کا تھا اب اس کو ڈیش آٹ کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ میری چاومنز کیسی بنیں تو سب کو بہت پسند آئی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی تو اگر آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اس طرح سے آپ کی پیار کا آپ کی محبت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی تو یہاں پہ جس چلی گلی نہیں چلی گارلک سوس میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی جس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا جوسی سی ہماری چاومنز ریڈی ہے ابی کے لئے اللہ حافظ